وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور اوزبک نائب وزیر اعظم کی ملاقات کا علامیہ جاری کر دیا کیا وزیر اعظم عمران خان نے اوزبک نائب وزیر اعظم سے ملاقات میں مشترکہ تاریخی اور ثقافتی رشتے کو اوجا کر کیا وزیر اعظم عمران خان نے بیلٹ اینڈ روڈ فورم میں اوزبک صدر سے ملاقات میں دو طرفہ روابط کو فروغ دینے کے عظم کا عیادہ بھی کیا اسی حوالے سے مزید تفصیلہ جائیں گے تیخہ خان ثانی ہمارے ساتھ موجود ہیں تیخہ خان ثانی بڑوں کی ملاقات ہوئی ہیں عام ملاقات ہوئی ہیں کیا علامیہ جاری کیا گیا ہے جو علامیہ جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے بیلٹ اینڈ روڈ فورم میں اوزبک صدر سے ملاقات کی ہے اور اس نے دو طرفہ روابط کو فروغ دینے کے حوالے سے عظم کا عیادہ کیا اس نے وزیر اعظم عمران خان کو پیغام پہنچایا گیا نیک پہشات کا جو اوزبک وزیر اعظم ہے ان کی جانب سے اور ساتھ ہی اوزبک نائب وزیر اعظم نے مزار شیف کابل پشاور ریل جو کوریڈور ہے اس منصوبے پر بریفنگ دی اس میں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ریلوے لنک سے نہ صرف تینوں ممالک بلکہ چین گروز، دولت مشترکہ اور یورپ بھی اس سے پائدہ اٹھائیں گے وزیر اعظم عمران خان نے اس میں یہ بھی کہا کہ پاکستان اور اوزبکستان کے درمیان جو سیاستی، ستادی، سکافتی اور توانائی کے شعبوں میں ساون جو ہے اس کو فروغ دینے کے خواہش مند ہیں اس کے ساتھ ساتھ خطے کی جو صورتحال ہے اس پہ بھی جو بڑھتی ہوئی تشید کی ہے خاص طور پر ایران کے ساتھ امریکہ کیسے حوالے سے بھی باتشید کی گئی اور اوورال جو مجموعی صورتحال اکتے کی سیکیورٹی، سیاسی صورتحال سلامتی کے حوالے سے اس پہ بھی باتشید کی گئی تھی ٹھیک ہے بہت شکریہ ٹھیک ہے خان سانیہ اب ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے